اگر کرمینل کو دڑاؤ گے تو وہ کم سے کم کرائیم کم کرے گا اگر آپ نہیں دڑائیں گے تو وہ آپ کو دڑائے گا چن لو دونوں میں سے کیا کرنا ہے تو کرمینل کو دڑاؤ تو کرائیم کم ہوگا جب میں آؤں گا آپ کے جلوں میں میں پروگرام بنا رہا ہوں اور میں انہی تھانوں میں جاؤں گا جہاں پہ کرائیم زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ کے خلاف یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ سب گلت لوگوں پہ چار شیٹ ہو رہی ہے you are going to be held accountable I'm telling you that آپ لکھو کہ اس میں گلت نام ہے لاو ساکھ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا صحیح انساندھان کرو کہ بہت بڑا ڈیوٹی ہے ہمارا گلت نام آیا ہٹاؤ اور یہ میں تھا ہر آئیو کو کہہ رہا ہوں اور ہر اس پی کو کہہ رہا ہوں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیو لاکھی چارج انڈیو بیڈ بیہیویر یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کو وہ فوٹو کھیچا ہی لاکھی مارتے ہوئے جرورت ہے تو چلاو جسٹی فائیڈ ہے تو چلاو بیرک کا انسپیکشن کریں صفائی دیکھیں اور دیکھیں کامی اس کی بات سنیں باقی جو اور ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فورس کے لیے کیا وہ مل رہی ہیں اس کو نہیں مل رہی نوٹ کیا وہیں سے فون اٹھایا ہمارے زمانے میں تو فون اتنے ہوتے بھی نہیں تھے فون اٹھایا اے اے جی کنسرنٹ کو کہا کہ بھئی یہ سمانہ ہم کو چاہیے ملا نہیں تین دن ہو گئے چٹھی لکھا کیا ہوا you must attend to the police line سارا وہیں سے ہونا ہے اور ساجنٹ میجر جو ہیں ساجنٹ میجر should everyday inspect the barracks and everything کھانا ٹھیک مل رہا ہے کوئی بات تو نہیں ہے اور جو باقی چیزیں ہیں جو ڈیلی سٹیٹمنٹ بنتی ہے فورس کی اس کو دھیان سے سمجھئے فورس کا utilization proper ہو رہا ہے کے نہیں کہیں کوئی پرتینکتی ہوئی وہ سمیے سے بدلنے کی ضرورت ہے keep taking those decisions you have the freedom to do that کیا آپ اتنا دھیان سے کر رہے ہیں اس بات کو اس کو آپ سوچیں جہاں تک prevention of crime کی بات ہے اپراد ہونے کے بعد تو ٹھیک ہے جو انسندھان ہونا ہے وہ ہونا چاہیے لیکن prevention of crime جو ہے وہ first aspect ہے تو آپ کو اپنی ایک strategy بنانی چاہیے کہ how to prevent crime آپ کے پاس active criminal gangs ان کی profiling کریے hideouts کا پتہ رکھئے and the simple formula is اگر criminal کو دڑاؤ گے تو کم سے کم crime کم کرے گا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ خرافات سوچے گا ہے سو اگر آپ نہیں دڑائیں گے تو وہ آپ کو دڑائے گا چن لو دونوں میں سے کیا کرنا ہے what i want to see is کہ criminal کو آپ دڑا رہے ہو جب میں آؤں گا آپ کے جلوں میں پروگرام بنا رہا ہوں اور میں انہی تھانوں میں جاؤں گا جہاں پہ crime زیادہ ہو رہا ہے پولیس سبا بھی کریں گے پولیس لائن بھی جائیں گے تھانہ دیکشنوں سے بھی بات کریں گے آپ کی کٹھنائیاں بھی سمجھیں گے آج کا آج کا سیشن کیول مجھے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کے سامنے کہ میں ان چیزوں پر آپ سے اس میں بھی یہی سوال پوچھوں گا کوئی نئے سوال نہیں پوچھے جائیں گے تو کرمینل کو دھڑاؤ تو crime کم ہوگا اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ کرمینل کو دھڑا نہیں سکتے تو کرمینل کو دھڑاؤ prevention of crime is that اسی میں patrolling کو redesign کرنا hot spots crime کے understand کرنا وہ سب چیزیں شامل ہیں پر آج اتنا سما نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں but that's the basic point so far as investigation is concerned اس پہ ہم لوگ ڈیٹیل ریویوز کریں گے آپ کے ساتھ آج صرف اتنی ہی بات ہے کہ ان اس اندھان میں جتنا مجھے بتایا گیا بہت بھی لمب ہے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے اور timely investigations کرنی ہے اپنا system بناو اپنی pendency دیکھو کوئی آدمی کی کمی ہے سادن کی کمی ہے تو ہم سب ہی کا دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کو اوشکتہ ہوگی ساہتہ ہوگی وہ ضرور دی جائے گی but you must have a strategy in place and timely ensure اور ایک بات اور FIRs میں ایک tendency رہتی ہے false naming کی نام دے دو بہت طرح کی رنجشیں رہتی ہیں سماج میں نام دے دو اور نام دینے کے بعد سب سے سرول انسندھان کیا ہوتا ہے اسی بچار فٹ لگا دو تو آپ نے کیا کیا پہلے نام غلط آئے اور اس پہ آپ نے اپنی stamp لگا دی اب وہ جو لوگ ہیں وہ بچارے گھوم رہے ہیں انسندھان کا مطلب ہے you are the first place for justice آپ لکھو کہ اس میں غلط نام ہے لاو ساکش آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا صحیح انسندھان کرو یہ بہت بڑا duty ہے ہمارا غلط نام آیا ہٹاؤ لکھو reasons لکھو اور یہ میں ہر آئیو کو کہہ رہا ہوں اور ہر اس پی کو کہہ رہا ہوں کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے reasons ہیں آپ نے ٹھیک سے report to supervision note لکھے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے وہ petition آئے گی جائے گی کوئی چنتہ نہیں ہم دیکھیں گے جائز ہوگا تو بات ختم کیوں چنتہ کرنا آپ نے لیکن آپ کو سمیں تو دینا ہوگا mind تو apply کرنا ہوگا اپنی judgment کو تو fair رکھنا ہوگا یہاں جہاں آیا چڑیا بٹھائی بات گئی ختم disposal ہوگئی that's not the disposal we are looking at اگر آپ کے خلاف یہ report آ رہی ہے کہ سب گرد لوگوں پہ چار شیٹ ہو رہی ہے you are going to be held accountable i'm telling you that نیائے کرو law and order law and order ایک different nature کا ڈیوٹی ہے law and order میں ہمارے کو سنتولن سے چلنا ہے اس میں magistracy کا بھی role تو law and order کے لیے threats کو anticipate کرو کوئی دھرنا پردرشن anticipate کرو کہ یہ ہونے والا ہے یہ پروانے والا ہے اور اس anticipation میں کون ایسے elements ہیں جو شانتی بھنگ کر سکتے ہیں کس طرح کا crowd ہو سکتا ہے اس میں violence weapons کیا ہوں گے کیا force چاہیے پہلے سے پلان کرو لازٹ میں آکے وہ چھتھیاں سائن ہوگو کہ order نکلتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں ایک calendar بناو جن law and order events کا آپ کو پتا ہے کہ اگلے چھے سمینے میں میرے یہ events آنے والے ہیں پچھلے سالوں کی فائلیں پڑھو and i.b. اپنا state intelligence کی reports پڑھو ان سے بات کرو جو special branch official سے بتاؤ اس میں کوئی دکھت تو نہیں کوئی نئی چیز تو نہیں advance میں planning preparation proper deployment of force briefing of the force debriefing of the force law and order میں آپ کی سفلتہ کا معاپدند ہے کہ بینا کسی بھی طرح سے شانتی بھنگ ہوئے سب چیز نینتریت کی گئی اور پولیس کی کوئی بھی adverse role سامنے نہیں آیا دو چیزوں پہ آپ کو نہ پا جائے undue lax charge undue bad behavior یہ برداشت نہیں کہ اس کو وہ فوٹو کھیچا یہ لاٹھی مارتے ہوئے پہ جرورت ہے تو چلاو justified ہے تو چلاو جہاں justified نہیں ہے اگر آپ پہلے سے محنت کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ preventive arrest کر دیتے ایک دن پہلے تو وہ نہیں ہوتا اگلے دینی کٹ violence نہیں ہوتی تو وہ تب ہو سکتا اگر آپ نے advance میں planning کی ہوگی so no preferably no use of force in law and order matters کبھی کبار کوئی ویسی پرستیتی ہو جہاں سب چیزیں رہ جائیں وہ پرستیتیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن سمالنے پرستیتی وہ نہیں ہے اگر آپ کی intelligence preparation timely ہے اور آپ دو تین مہینے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پروانے والا ہے یہ سمسے اب تین سال پہلے ہوئی تھی اب ہم کو کیا کرنا ہے گورنڈ پہ تو یہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں discipline اور moral پہ بات کرنا چاہتا ہوں force کے discipline کہاں سے آتا ہے بنیادی training ایک بار لے لی اس کے بعد discipline اور moral آتا ہے regular training سے number one تو police lines جو ہیں they should regularly conduct training یہ نردھارت ہوں گی ریکارڈ پہ کہ ان کو کیا کیا کرانا ہے basic اور جو دو دن کی آپ کی پریڈ ہوتی ہے جتنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا ان کاریالوں میں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں ان سب کو پریڈ کرنا چاہیے everybody no exception تو discipline اس سے ٹھیک رہتا ہے number one number two جو ہم نے بیس اپ میں کیا تھا اور مجھے ڈی جی بی سیپ نے بتایا کہ ابھی بھی ہم بہت اچھے سے کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا ریفریشر کورسز جس کے لیے ہم نے پہلے ماسٹر ٹرینر تیار کیے کہاں سے تیار کیے ماسٹر ٹرینر سی آر پی ایف سے ان ماسٹر ٹرینرز کو پھر ہم نے بٹالین وائز بھیجا ایک دو پروگرامز کرائے اس سے تھوڑا سا سیکھا کچھ کمی بھی رہ گئی ہوگی اس کے بعد مجھے ڈی جی بی سیپ نے کل بتایا کہ ہم نے پورا کیلنڈر بنا دیا ہے سب کی ریفریشر ٹریننگ ہو رہی ہے اس سے فورس میں ڈیسپلن رہتا ہے اور یہ جلوں میں ہونا چاہیے آپ کہیں گے بہت ہیوی ڈیپلائمنٹ ہے ٹائم فرصت نہیں ہے یہ سب کسی کام کی بات نہیں ہے ٹریننگ کے بینہ ٹریننگ سے امپورٹنٹ چیز ہی کوئی نہیں ہاں اپنی کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کتنا سمیں لگے گا کتنے آدمی سپیر کر سکتے ہیں کیا جو بھی کنسٹرینٹس ہوں گے تو ان کے تحت ہم اس پہ بات کریں گے کہ بھئی ہاں کیسے ڈیزائن ہو تو آپ فیلحال اپنی پولیس لائن میں جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس سے ٹریننگ کرائیں ہم ٹریننگ انسٹیوشن سے بات کر کے اپنی بی پی اے اور کانسٹیبلز والے جو ناتنگر ہے اور بھی جہاں سمولت اللہ کھلے گا ان سب جگہ پہ وی ویل کریئٹ ماسٹر ٹرینرز چلا سے بھی بلا کے ان ماسٹر ٹرینرز کو آپ سیلیکٹ کریے بلایا جائے گا ان کا شیڈیول کیا جائے گا تاکہ وہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ جلوں میں اویلیبل ہوں اور وہ رگاتار ٹریننگ ہو دوسرا ٹریننگ میں ٹرن آؤٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھتے ہوں گے میں جب بھی آتا ہوں کے اندر سے سب سے پہلی چیز وہ ہی دیکھتا ہوں وہ ہے ٹرن آؤٹ اور جب میرے پاس بی سیپ کا چارج تھا تو میں نے پریاس کیا سب بھی کو کہا کہ اچھا نہیں لگتا ہے جب ہم بیہار پولیس کا جوان دیکھتے ہیں اور مجھے کے اندر میں چاہے سی آر پی اے فو بی اے سیف اس کے جوان کو دیکھتے ہیں تو ابھی میں بی اے سیف سے میں نے پوچھا وہاں ان کے ٹریننگ سینٹرز میں بھی گیا اتنا زیادہ سٹریس سے ان کا ٹرن آؤٹ کے اوپر دورنگ دی روٹین ٹریننگ تو بیسک ٹریننگ بھی ہو رہی ہو انہوں نے انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہے میررز لگائے ہوئے ہر جگہ بینہ اس کو دیکھے وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے بیرک سے کہ اس کو یہ برا لگتا ہے اگر اس کو کوئی کہے کہ میں نے یونیفرم ٹھیک نہیں پہنی اس کے مند میں ایک بھاونہ رہتی ہے چاہے میرے میں کوئی کم ہی رہ گئی تو پرائیڈ ہونی چاہے یونیفرم پہنے میں اور اس کو صحیح روپ میں پہنے میں تو ہر پولیس لائن میں آپ جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے آپ کی روٹین اس میں ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی دھیان دیں ماسٹر ٹرینر آپ چاہیں ہم شور آپ ریسورس فل ہوں گے کرا لیں گے صحیح بردی پہننا میں تو دیکھتا ہوں کئی رنگ کا کھاکھی پہنتے ہیں روپ کئی رنگ کا صحیح کھاکھی کون پہن رہا ہے بتا ہونا چاہیے بہت کم میں نے انفیکٹ آفیسرز دیکھے ہیں جو صحیح پہنتے ہیں لنچ میں ملیں گے تو میں بتاؤں گا کون آفیسر ہیں خاکھی پہنتے ہیں تو اس سے فورس کی ایک روپتہ لگتا ہے کہ کہیں ان کو خودی کلاریٹی نہیں ہے کہ کیا پہننا ہے جس کا جو مناتا ہے وہ پہن لیتا ہے جودہ کوئی پہن لیتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے دھیان دیں اس کے اوپر جو بھی جلہ میں اسپیز ہیں بٹالینز ہیں اس پہ دھیان دیں مرال مرال بہت چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ شبت فورس کیلئے ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے جو کاریالیوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو مرال کا بہت استعمال کیوں نہیں ہوتا مرال وہ کوالٹی ہے جس میں وہ آدمی ایموشنلی تیار ہے اپنا بیسٹ دینے کے لیے بہت سی چیزوں کا اس میں مشرن ہوتا ہے تو وہ مرال کی جو رائٹ سٹیٹ ہے اس وقتی میں پیدا ہوتی ہے لیکن کرنے کے لیے کیا ہے کرنے کے لیے یہ ہے یہ کی دو باتیں آج جو یہ پنشمنٹ ہے پنشمنٹ اور موٹیویشن کا رائٹ بیلنس کیا ہے اس پہ مرال بہت حد تک ڈیپنڈنٹ ہے پنشمنٹ بھی ضروری ہے موٹیویشن بھی ضروری ہے سنتولن کہاں ہے جو میری کنگو کہتا ہے جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اس کی مسٹیک ہے جو اس نے کوئی لیک آف ڈسپلین کہی ہے یا جو بھی اس نے گلتی کی ہے اس میں ڈیفرینشیئٹ کرنا پڑے گا کس نیچر کی مسٹیک ہے تو جو سیریس مسٹیک ہیں ماں لوگ کوئی کرمینل کیس میں انوالڈ ہے جو کہ گمبیر ہے یہ بہت سیریس ہے لیکن کہیں کوئی ڈیوٹی میں اونچ نیچ ہو گئی یہ اتنی اس کٹے گری میں تو نہیں آتا پھر اگر آپ دیکھیں کرپشن انٹیگریٹی اس میں تو کوئی کمپرمائز ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کہ what are the نیچر آف شورٹ کمینگز ایررز میسٹیکس افینسز in which منشمنٹ is to be given جہاں پر کوئی گمبیر بات ہے وہاں تو ٹھیک ہے لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزوں ہیں پہلا چیز undue punishment بند کریے سمجھائیے ایک بار دو بار کاؤنسل کریے strictly کریے ڈانٹیے اس کو لیکن سیدھا ہی تلوار مجھ چلا دیجے جب بھی punishment دو اور میں تو ہمیشہ اسی کو ہم کو کسی نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں اس ویکتی کو نہیں دیکھتا اس کے فیملی کو دیکھتا ہوں کہ میری کلم جو ہے اس پہ کیا نقصان کرنے والی ہے سب سے کٹھن درنے جب میں فائل میں لیتا ہوں وہ ہے punishment کا بہت سوچتا ہوں اس کے بہت بار فائل پنڈنگ چھوٹ دیتا ہوں کہ یہ کریں کہ نہ کریں کیونکہ وہ تو جو جو گلتی کیا کیا ہی اس کی فیملی پہ کیا اثر پڑے گا اس کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا تو punishment جو ہے دینا آسان ہے لیکن اس کا پرواب بڑا خراب ہے اور مجھے آکے ایسا لگتا ہے کہ شد punishment زیادہ ہو رہی ہے ہو سکتا میرا opinion صحیح نہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے کر رہے ہیں اور پہلی اس کی گلتی پہ اس کو ٹوک دیجئے تو وہ آگے نہیں بڑھے گا خوب ٹوک ہر چھوٹی چیز پہ ٹوک اس کو ایسے کرو اس میں کوئی بات نہیں اس کا کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا لیکن سیدھا suspend کر دینا کچھ بھی ہوا بینا اس سے پوچھے شو کاؤز یہ اجیت نہیں ہے سب سے سرال کام کیا ہے وریعی پت ادھکاری کے لئے کہ نیچے والے کو suspend کر اس کو بند کر یہ ایسے سائن آف پور لیڈرشپ ادھین اس کو suspend کرنا اس پہ کاروائی کرنا اس کا مطلب آپ میں دم نہیں ہے مت کر یہ اس سے اس پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے شو کاؤز کریے اسے پوچھئے کون صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی ریئر انسانسز ہوتے ہیں کوئی ایکسٹریم بہت بڑی سینسٹیو چیز ہو گئی وہ تو اکہ دکہ کیس ہے نا وہ نورم تو نہیں ہو سکتے یہ کچھ ہوا چھتھی میں بھیج دیا سر سسپنڈ کر دیا اس سے تو خراب نرینے ہو ہی نہیں سکتا پہلے سینئر افسر کو یہ پوچھنا چاہیے بھی تم کیا کر رہے تھے جو اس نے گلتی کی آپ کیا کر رہے تھے اب میں بی ایس ایف میں تھا میں آپ کو ساتھ وہ کراس کر رہی تھی اللیگلی انہوں نے پکڑ لیا اور ایک کرمی اور ایک اس کا سپروائزری اس ایس ای اس کرمی نے ریپ کیا اس مائلہ کے ساتھ اور وہ جان رہا تھا اس نے کیا نہیں بٹ کونسپیرسی کنائیوینس تھی سو دی ورڈ ڈیس میسٹ سٹیٹ اوی وہ بہت سٹکٹ رولز ہیں وہ ہم نے ایک اور انکواری کرائی ہم نے کہا سپروائزری رول دیکھو کیا ہے تو پتہ لگا کہ وہ جو بڑی سنسٹیو پوست تھی اس پہلے بڑے طرح کی کرائمز ہوئے وہ کبھی گئے نہیں اس کے جو سپروائزری آدمی تھے جبکہ نورم بی ایسے تو فکس دیں تو پنیشمنٹ نہیں میں آپ سے پوچھنے والا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے تو بری پتہ دیکھ کی جواب دی ہے کہ وہ اپنی day-to-day سپرویزن پروپرلی کرے اور اس سپرویزن میں جو صدھار ہونے کی ضرورت ہے جو نورم کے حساب سے وہ دیکھے جائیں گے تو سسپینشن and پنیشمنٹ for every minor thing یہ نہیں ہونا چاہیے سمجھاؤ ڈانٹو but پنیشمنٹ should be the next level ہاں اب جہاں پہ گمبیر اپراز ہے وہاں پہ بینا ہچک پنیشمنٹ اور پرمانیت ہوتا ہے اگر بینا ہچک میں نے آپ کو شروع میں کیا بولا corruption whatever is the strictest punishment whether it is dismissal or whatever strictest punishment اور بینا رحم کے اس میں مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو گیا وہ نہیں ہو نا ہے وہ acceptable نہیں ہے چھوٹی موٹی گلتی اور ایک اور کمی میں نے دیکھی کہ بہت سے officers punishment کی proceeding files میں safe play کرتے کہ اگر میں نے اس کو equit کر دیا تو میرے بارے میں کیا opinion بنے گا دیکھ رہے ہیں فیر ہے آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے تو آپ جو conducting officer ہے اور جو اس کے اوپر competent authority ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں judicious بنانا اس میں ان کو opportunity دینا اچھے سے اچھے رول میں یہ ہماری جواب دیئی ہے as leaders policies بنانی چاہیے ان پہ بھروسہ کریئے وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں جب ہم بی سیپ میں تھے تو میں نے ڈی جی سی آر پی ایف کو ریکویسٹ کیا اور ہم نے ان کو ان کے ٹریننگ سینٹر کمانڈو ٹریننگ سینٹر ناندیڑ بھیجا وہاں کے آئی جی نے مجھے ٹریننگ کے بات فون کیا بولا کیرلا پولیس اور کہاں سے بھی آئی تھی مہیلات کمانڈو بننے پر بیہار والی سب سے بیسٹ تھی کمی نہیں ہے لڑکیوں میں آپ بھی وریع پت ادکاری بھی اپنی سوچ پد لیں ان کو سمیت تھوڑا دیجئے ان کی بات بھی سمجھ جی اور ان کو کریک لیڈرشپ دیں ان کو افسر دیں کام کرنے کا ہر طرح کے رول میں تو ہماری جو سوچ ہوگی جو ہم کام کریں گے اس میں ان کے لئے جو رول دیزائن کریں گے اور ان کو پورا افسر دیں گے سپورٹ دیں گے کہ وہ اور آگے بڑھیں اور ان کو جیادہ افسر ملیں کام کرنے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پچھلی کڑی سے جڑتی ہے لیکن رہ گئی میرے سے انویسٹیگیشن ہم اس کا ودیوت آرڈر ایشو کریں گے تھوڑے دنوں میں لیکن جو تھانہ ادھیقش کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک معاپدند یہ بھی ہے اور یہ میں نے ہر جلہ میں اپلائی پہلا ڈکیتی پہلا لوٹ پہلا ریپ یا اور سنگے اپراد جو گمبیر اپراد ہے جو ہوگا اس کی انویسٹیگیشن اسچو کرے گا ذمہواری خود لو پہلے پھر دوسروں پہلے اور سیکنڈ جو مرڈر یا جھگنی اپراد ہوگا وہ سیکنڈ سینئر موسٹ یہ آرڈر ہم ڈیوٹی روستر بناتے ہیں کیسز مارک کرتے ہیں تو تھانہ ادھیاکشوں کو فیر ہونا چاہیے میں آپ کے تھانہ میں آکے دیکھوں گا کہ آپ کیس کی صدھار پہ باٹھتے ہوں ہم نے جلو میں یہ دیکھا ہے کیس بٹوارے کو لے تھانہوں میں من مٹاؤ ہوتا ہے آپ کو کیرفل ہونا ہونا چاہیے بہت سے کیس ہیں جس کو سب کرنا چاہتا ہے اور کچھ ہنو سندھان کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اگر آپ جا کے تھانوں میں دیکھیں گے تو جو وہ سب کرنا چاہتے وہ ایک ہی دو آدمی کو مل رہا ہوگا کئی جگہ اور جو کوئی نہیں کرنا چاہتا وہ سب سے جو بیچارہ جس کو پوچھ نہیں رہا اس کو دے دیتے ہیں اور آپ کو سپ صاحب کو بولا گا سکر کب تو ہم ہی رہیں لیکن دے دیا اس کو یہ نہیں چلنے والا کیس کا دیسٹریبیوشن اینا پولیس سٹیشن فیرلی ہونا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یہ سچوں کی جواب دئی ہے ایک بہت امپورٹن بات وہ ہے میڈیا ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ آپ سب جانتے ہیں میرے سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ اب پرنٹ میڈیا تو ہے ہی الیکٹرونک میڈیا بھی تھا ہی اب جو سوشل میڈیا ہے یہ انسٹنٹ میڈیا ہے there is no time lag اور آپ کتنا بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن جب تک آپ کی بات پہنچتی ہے اور کئی بار تو پہنچتی بھی نہیں ہے تب تک کچھ اور ہی ٹرینڈ کر چکا ہوتا ہے اور ہماری بات پرانی ہو جاتی ہے اگلے دن نئی بات چل پڑتی ہے تو سب پولیس دیکھ شک ریٹن آرڈرز بیل فالو اپنے یہاں اچھے ینگ محلہ انکلوڈیڈ سب انسپیکٹر ہوں انسپیکٹرز ہوں ان کو سیلیکٹ کریں اور ایک سوشل میڈیا سل شروع کریں آپ سب ٹیک ساوی ہے سب تو لگے رہتے ہیں اسی پہ سارا دن تو آپ سوشل میڈیا سل شروع کریے ہر جلہ میں اور میڈیا سل کا انٹیگرل پارٹ 24 سیون اس کو کام کرنا ہے اور آپ کو ریبٹ کرنا ہے اور پوزیٹیو ورک جو کرتے ہو کوئی ہمارا سپاہی جوان کسی ایکسیڈنٹ والے کی مدد کرتا ہے نیگٹیو چھپے آپ اپنا اس میں ڈٹ رکھئے ہم یہ کہتے اور ہمیشہ صحیح بات رکھنی ہے وشوہ سنی رکھنی ہے trust ہونا چاہیئے کہ اوپیشل ہینڈل سے آیا ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی بڑا چڑھا کے کچھ نہیں لکھنا ہے ہم مارکیٹنگ نہیں کر سٹ آف پیپل تو یہ آپ اگلے دس دن میں ہر جلہ میں اور بٹالین میں بھی سوشل میڈیا سیلز چالو کریں جو آپ اچھے کام کرتے ہیں اور اپنی روٹین ایکٹیوٹیز چاہے آپ پولیس لائن میں پریڈ کر آرہے ہیں یا کوئی اور ڈریلز کر رہے ہیں وہ پیچھے رہیں آپ کے پاس بہت بڑا پد ہے جو آدمی کام کر رہا اس کو افسر دو چاہے وہ سپاہی ہے چاہے انسپیکٹر ہے اس کی فوٹو چھپ دو پرسنل پروڈیکشن نہیں ہونی چاہیے ہاں اوکیشنل جہاں جروری ہے آپ دیں پٹ اوکیشنل ہونا چاہیے اس میں آپ کی ڈگنیٹی بھی رہتی ہے تو پرسنل پروڈیکشن ہی سپیک ہی نہیں چاہیے آپ کی فورس کو اگر شاباش ہی مل رہی ہے تو آپ ہی کی ہے تو میڈیا سیلز اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو ہمیشہ ریٹن پریس ریلیز دیں کچھ جو بھی ہمارے میڈیا دیکھتے ہیں ایک فا کی بنا دیں اور جس میں ان کے بہت سارے سوال ہوں تو ان کو ایک گائیڈنس ملے کہ کیسے کیا کرنا ہے لیکن آپ اس کو چل دیں چھوٹی موٹی گلتی ہوگی یہ کہ یہ سوال ہمارے پولیس ہیڈکوارٹر سوال پولیس ہیڈکوارٹر جو ہے it sits on the top of the whole system بہت بہت سی باتیں جو مجھے لگتی ہیں جنرل سب سے پہلے تو attitude آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کا field formation والا کوئی بھی ہو how can I help you اس کی بات جو چاہیے یتھا سمبب دو تت پرتہ سے دو آپ کا ما پدنڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں اس لئے ہم پتہ نہیں وہ اس کو فیور کر رہے ہیں اس کو کچھ دینے کے لئے یہ مان سکتا اگر ہے کہیں تو بدل دیجیے you are there to help the field اس کا کام سرحل کریے اس کو سپورٹ کریے اور میں جب سپی تھا تو مجھے اس میں کمی نظر آتی تھی اس ہمیں بھی میں آشاء کروں گا کہ یہ کمی اب ہم نہ رہنے دیں دوسری چیز result oriented working چٹھی لکھنا compliance نہیں جو task دیا گیا جب وہ پورا ہو جائے تو وہ compliance ہے ہم نے نردیش نکال دیا ہم نے monitoring کی instruction نکال دی وہ کوئی کام ہے force ہیں ہم کوئی بھباغ نہیں اور جب کام ہو جائے تو مجھے بتانا چٹھی لکھ دی compliance میں بتانا میرے نظر میں وہ کوچ نہیں ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتا جب جو کام دیا گیا وہ کر دو بڑی compliance ہے very good تیسری چیز range ڈی آئی جی اور آئی جی کو ہم empower کریں گے آج ہم نے meeting ان سے کرنی ہے empower کا مطلب ہے ان کو ہم کام کاج میں شکتیوں میں empower کریں پولیس head quarter کے لیے یہ سمبب نہیں ہے کہ وہ 40 جلوں سے بات کرے یا ان کا کام کرتا رہے کیوں range بنی ہوئی ہیں ڈی آئی جی کیوں بنے ہوئے ان کو ہم empower کریں گے پولیس مخیالے انہی کے مادیم سے فیلڈ سے بات کرے اس کو دھیان سے سمجھ لینا پولیس مخیالے direct جلوں سے بات نہیں کرے گا میں کیوں کہہ میں جب دو چار ایس پی سے پوچھا ہم لوگ سارا دن کمپلائنس ہی دیتے رہتے وی سی کرتے رہتے اس کو فری چھوڑو گے کام کرنے کے لیے تب تو ہم کہیں گے فیلڈ میں جاؤ تو آپ کو جو کمپلائنس لینی ہے range ڈی 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 سے ریسورسز چاہیے آدمی چاہیے وہ سب دے دیے جائیں اور وہ میرے بحاف پہ جو بھی نرنے لیں گے وہ سب ٹھیک they should treat it کے ہو گیا ہاں اس پی کیونکہ بڑا critical system میں ان کا role ہے تو میں ان کو یہ نشیط روپ سے ان کا right بھی بنتا ہے وہ جب چاہیں مجھے contact کر سکتے روٹین work range d.i.g. g. کے through ہوگا اس میں نہیں لیکن ان کو کوئی ایسی وشیش پریشانی ہے جو مجھے کہنا چاہتے ہیں آپ کو فل عدیقار ہے لیکن روٹین کام کے لئے مت کر یے روٹین کام کا جو system ہے range d.i.g. g.g. کے اس لئے ہمارا چینل اس حد تک کھلا ہے 100% کھلا ہے کوئی آپ کو من میں ڈاؤٹ ہو کوئی ویسی پریشانی ہو جس میں آپ ہوں تو especially young officers ہیں میں بہت سے سے ملا نہیں کئیوں کو میں جانتا نہیں ھنڈیو کورس ملوں گا اور ان کو میں یہ confident کے لئے جو ہے آپ full confidence کے ساتھ کام کریں اور وہ ہی confidence آپ اپنے sq اور adinus کو دیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے sq نے کوئی گلتی نہیں کی چاہے جو adverse ہے report دے دیجے آپ کی بات سئی آئی will accept it 100% کمی ہوگی تو آپ سے پوچھیں بھی یہ بات بتاؤ یہ کیسے ہوئی اور غلطی ڈھونڈنے کی approach سے کام نہیں کریں گے غلطی ڈھونڈنی ہو تو کسی کی جب مرضی نکال لو پر دیکھو اس نے positive کیا کیا ایک بہت بڑے police leader ہوئے نام نہیں لے رہا میں انہوں نے کہ what is the job of a تو غلطیاں مت ڈھونڈو گھونڈ لے میں تو لاؤ گئے تو کوئی بھی ڈھونڈ لے گا مین میں نکال تے رہو گے تو اس ہی میں چلتے رہے گے تو اس پیس کو اس کی کوئی چنتہ نہیں کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات وہ ہے complaints against officers سپاہی کا وہ سب تو آپ دیکھتے ہوں گے پر principal اس پہ بھی یہ ہی لاغو ہونا چاہیے بہت سے officers شاید weak feel کرتے ہیں یا confidence کم ہو جاتا کہ کسی نے شکایت کر دی اور کوئی فائل چل پڑی ہے جب میں SP تھا تو ہم کو بھی یہ feeling ہوتی تھی let me be very honest with you جب ایک complaint ہو گئی ہے کون سا cell ہوتا تھا تو آپ کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی complaint کوئی بھی کرے گا جب تک ہم سنتوش نہیں ہے اس پہ کچھ اور اگر کہیں اس میں کچھ میرٹ ہوئی تو آپ کو شوکوز کیے بینہ تو کم سے کم ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو فل opportunity ملے گی اپنی بات رکھنے بھی ہم آپ کے اس sense میں آپ کو کبھی نہیں سوچ نہ چاہیے کہ کوئی ایسے ہی میری complaint کر دے گا میں نے اس کے اوپر سخت action لے لیا تو یہ اس سے connected ہے میری شکایت ہوگی تو یہ خوش ہو جائے گا وہ نراض ہو جائے گا یہ سب سوچ آپ اپنی بند کر دیں fair کام کرو اچھا کام کرو قانون کے ساتھ دیکھتے ہوئے کام کرو اور چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پتہ نہیں کیا ہو میرا یہ ہو جانا میں جانتا ہوں کچھ آفسرز کچھ پرابلم سیز کر رہے وہ ہم دیرے دیرے ان کو سمجھیں گے لیکن میریٹ پہ چلیں گے منوبل جو ہے وہ انہی چیزوں پہ نربر ہوتا ہے کہ کسی کی بھی کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتا اس کی تو شکایت ہی نہیں ہو سکتی تو وہ ہی تو فرق ہے تو نا کام کرنے والا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے سلولی ہی ہی کون ویسے بیٹھا ہوا کام جو نہیں کر رہا سوچ رہا کہ میں تو اتنی وریعتہ ہے یہ ہے میں اتنے میں چلا لوں گا نہیں چلا سکو اور ریزن کچھ اور نہیں ریزن یہ ہے کہ چاہے پبلک ہو سرکار ہو وہ ریزلٹس چاہتی ہے پبلک کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس راجے میں ایسے پولیس کام کر رہی آپ کیوں نہیں کر سکتے پہلے وہ سوویدہ نہیں ہوتی تھی پتا ہی نہیں لگتا تھا تین تین دس دن کوئی چٹھی آتی تھی خبار چھپتی تھی تو پتا لگتا تھا نہیں تو نہیں بھی پتا لگتا تھا اب تو instant ہے پنجاب دی ہر بڑی خبر سب پہلا دیکھ لئی ڈاؤن لوڈ کرو پرو پنجاب ٹی وی دا موبائل ایپ